امریکہ اور ایران کی درمیان سرد وارد جاری ہے دونوں ہی طرف سے لگتار بیان بازی ہو رہی ہے آج امریکہ نے ہوتیوں کے ایک ٹھکانے پر حملہ بولا اور یہ کہا کہ ڈرون کا جو اڈا تھا اس پر ہم نے حملہ بولا ہے میزائلوں سے اور بڑی سنکھیا میں ڈرون کو تباہ کر دیا ہے اس کے علاوہ لگتار ایران کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں امریکہ کے ذریعے لیکن اب ایران ان دھمکیوں سے ڈرنے والا نہیں ہے اور ایران نے اب جواب دینے کی بات کہی ہے ایران کے ودیش منطری کے ذریعے ودیش منطری حسین امیر عبداللہیان نے امریکہ سے دھمکی بھرے لہجے میں جواب دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ وہ دھمکی دینا بند کرے اور سیاسی حل تلاش کرنے کا مطالبہ کیا ہے دھمکی دی ہے کہ امریکہ کے حملے کی صورت میں ان کے ملک کا ردعمل فیصلہ کن اور فوری ہوگا ایران کی سرکاری خبر رسائے جنسی ارنہ نے بودھ کے روز اطلاع دی ہے کہ ایران اپنی زمینوں مفادات اور شہریوں پر کسی بھی حملے کا فیصلہ کن اور سختی سے جواب دے گا اس سے پہلے اقوام متحدہ میں ایران کے خصوصی ایلچی نے امریکہ کی طرف سے اردن میں اپنی فوجوں پر محلک حملے کا جواب دینے کی دھمکیوں کے بعد حملے کا سخت جواب دینے کا اعلان کیا ہے ایرانی سرکاری نیوز ایجنسی آئی آر این ای نے کل بودھ کے روز اطلاع دی ہے کہ ایران اپنی زمینوں مفادات اور شہریوں پر کسی بھی حملے کا فیصلہ کن اور سختی سے جواب دے گا ایجنسی نے اقوام متحدہ میں ایران کے مشن کے حوالے سے کہا کہ تہران کو گزشتہ دو دنوں کے دوران سالیسوں کے ذریعے امریکہ سے کوئی پیغامات محصول نہیں ہوئے ہیں خبر رسائے دارے نے آگے کہا ہے کہ تہران اپنی سرزمین پر کسی بھی حملے کو ریڈ لائن سمجھتا ہے جس کا مناسب اور بھرپور جواب دیا جائے گا اقوام متحدہ میں ایران کی مستقل مندوب امیر سعید ایرونی نے کل اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے صدر کے نام ایک خط میں کہا کہ ان کا ملک خطے میں کسی فرد یا گروہ کے اقدامات کا ذمہ دار نہیں ہے ایروائی نے مزید کہا ہے کہ انہوں نے اپنے فرانسیسی ہم منصف کو بھیجنے گئے ایک مکتوب میں واضح کیا ہے کہ عراق اور شام میں امریکی فوجیوں اور تنصیبات پر حملوں میں ایران کی ملوث ہونے کی اقدامات غیر ذمہ دارانہ غیر منصفانہ اور بے بنیاد ہیں ایرانی الچی کا یہ رہت بیان امریکی صدر جو بائیڈن کے اعلان کے ایک دن بعد آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ نے اردن میں امریکی فوجیوں پر حملہ کرنے والے اراقی گروپ کو جواب دینے کا فیصلہ کیا ہے اس ہفتے کے شروع میں واشنگٹن نے ایک حملے میں اپنے تین فوجیوں کی حلاقت کا اعلان کیا تھا جس میں شام اور اردن کی صورت پر التنفو بیت سے تعلق رکھنے والی عمارت کو نشانہ بنایا گیا تھا شام میں اپنے وفادار دھڑوں کو ملک میں امریکی اڈوں کے خلاف اپنی فوجی سرگرمیاں بند کرنے کی ہدایت کی ہے سیرین ایزیویٹری فار ہومن رائش نے کل بت کو اطلاع دی ہے کہ شام کے سہرہ اور دیر الزور میں ایران نواز دھڑوں کے تمام مقامات خاص طور پر دیر الزور کے مقامات پر دو دن سے الٹ جاری ہے اس کے علاوہ بو کمال المیادین تدمیر کے دے ہی علاقوں میں عراقی الحشد ملیشیا کے ناصر کی موجودگی کی وجہ سے ہائی الٹ کیا گیا ہے منگل کو عراقی حضباللہ بیرگر نے عراقی حکومت کو پریشانی سے بچانے کے لیے امریکی افواج کے خلاف فوجی اور سیکیورٹی ایڈیسنرز موطل کرنے کا اعلان کیا ہے فوجی اور سیکیورٹی آپریشن ختم کرنے کا اعلان کیا ہے اس نے اپنے جنگجیوں سے کہا کہ اگر ان کے خلاف کوئی دشمن امریکی کارروائی ہوتی ہے تو وہ عارضی طور پر غیر فعال دفاع کریں گے گزشتہ ہفتے امریکن حضباللہ بیرگیڈ کے خلاف فضائی حملے شروع کیا اور کہا کہ ان حملوں میں بیرگیڈ اور دیگر مسلح گروپوں کے ذریعے استعمال تین تنصیبات کو نشانہ بنا دیا گیا یہ حملے اردن کے سرد میں موجود امریکی فوجی اڈڈو پر ایک ڈرون حملے میں تین امریکی فوجیوں کے حلاقت کے بعد کیے گئے ہیں